موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عبادہ اللہین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام ہے روشنی اور موضوع ہے نور ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس موضوع کے تحت اللہ کے فضل سے نت نئے نکات ہمارے سامنے آتے ہیں کیونکہ ہم متعلیہ کر رہے ہیں اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کا تسلسل کے ساتھ آج اللہ کے فضل سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر ایک سو ایک سورة النساء ناجلی کے نام گزشتہ پروگرام میں جب اختتام کی طرف جا رہے تھے تو بات ہجرت پر ہو رہی تھی اور ہجرت ظاہر ہے اس کا تعلق جہاد کے اس ماحول کے ساتھ تھا جو دارالکفر اور دارالاسلام یعنی اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان جو ایک ٹکراؤ اور تصادم کی کیفیت تھی پورا محول جہاد کا محول تھا تو اس محول میں اہل ایمان کو حکم دے دیا گیا تھا کہ مکہ والے بھی ہجرت کر کے مدینہ منور آ جائیں اور مکہ کے اردگرد جتنے لوگ ہیں وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منور آ جائیں اور ظاہر ہے کہ ہجرت ڈائریکٹلی موضوع نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق جہاد کے ساتھ تھا اسی طرح ناظرین کرام جہاد کے موضوع میں جو کہ ان آیات کا بنیادی موضوع ہے جو کہ آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو چار تک یہی موضوع چلتا ہے اس میں جہاد کے ساتھ ساتھ منافقین کی خرابیاں بھی بیان ہوئی ہیں لیکن جہاد کے محول میں جس طرح ہجرت کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ایک اور بہت اہم مسئلہ جس کا اس جہاد کے اور اس خوف کے اور امن و امان کی صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے گویا ایک بدمنی کا محول ہوتا ہے لوگ خوف کی کیفیت محسوس کرتے ہیں اور جب فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں محاذ جنگ پہ ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جب مسلمان جب اہل ایمان گھر سے نکلے ہوئے ہیں تو اس وقت ایک بہت ہی بڑا اور اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے دیگر مسائل میں اور وہ ہے نماز کی ادائیگی کا مسئلہ تو اللہ کریم نے یہاں اس جہاد کے محول میں انسان حجرت کے لیے نکلے یا پھر انسان محاذ جنگ پہ گیا ہوا ہو تو اس کے لیے نماز پڑھنے کا جب وقت آ جائے تو پھر وہ کیا کرے کیونکہ نماز ایک ایسا فرض ہے ناظرین کرام جو فرض این ہے یہ وہ پہلا فریضہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد پہلا عملی فریضہ جو اہل ایمان کے اوپر لاغو ہوتا ہے وہ نماز اور آخری فریضہ بھی یہی ہے کہ یہ ہر چیز چھٹ جائے ہر چیز ہاتھوں سے نکل جائے نماز کسی صورت نہیں نکلنی چاہیے اور نہ ہی یہ کسی صورت میں معاف ہوتی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی ادنا ترین مسلمان بھی ہوگا تو اسلام کا جو آخری حصہ ہے یا یوں کہہ لیجئے جو بوٹم لائن ہے وہ پانچ وقت کی نماز ہے اگر کوئی شخص پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا تو پھر اس کا تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے یہ گویا اولین فریضہ بھی یہی ہے اور آخری فریضہ بھی یہی ہے کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا جس کو روایت کرنے والے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں اور یہ حدیث آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی اللہ اکبر یعنی اسلام اسلام نہیں ٹوٹے گا اصل بات یہ ہے کہ لوگ اسلام سے چھوٹتے چلے لوگوں کے ہاتھوں سے اسلام نکلتا چلا جائے اسلام ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ختم ہوتا چلا جائے گا بلکہ لوگوں کی زندگیوں سے اسلام نکلتا چلا جائے گا کیونکہ اسلام تو ایک ایسا کڑا ہے جس کو قرآن نے کہا سورہ بقارہ کے اندر ہم پڑھائے ہیں کہ جس شخص نے دین اسلام قبول کر لیا اس نے تو اس نے تو مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹ سکتا ہی نہیں ہے یہ ٹوٹنے والا کڑا نہیں ہے تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے اسلام ایک ایک کڑی کر کے نکلتا چلا جائے اور یہ بات حدیث کے اگلے حصے سے واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کڑیاں نہیں ٹوٹ رہی ہیں لوگوں کے ہاتھوں سے کڑیاں چھوٹ رہی ہیں لوگ آہستہ آہستہ اسلام کو پورے دین اسلام پر عمل کرنے کی بجائے آہستہ آہستہ محدود ہوتے جائیں گے اور اسلام کو ہاتھ سے چھوڑتے چلے جائیں گے یہ ہے معنی کہ آہستہ آہستہ لوگ زوال پذیر ہوتے چلے جائیں گے نہ اسلام کبھی ٹوٹتا ہے ناظرین اکرام اور نہ ہی اسلام کبھی ٹوٹنے والا ہے لوگ ٹوٹتے ہیں اسلام سے لوگ اسلام کی تحفظ نہیں لوگ اسلام کی حفاظت اور تحفظ نہیں کرتے اسلام ہمیشہ مسلمانوں کی حفاظت اور ان کا تحفظ کرتا ہے اور جب لوگ اسلام کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں لوگوں کا تحفظ ختم ہوتا چلا جاتا ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت بتائی کہ قرب قیامت یہ ایسا ہوگا کہ آہستہ آہستہ with the passage of time لوگ اسلام سے ہٹتے چلے جائیں گے کڑیاں اسلام کی ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گے اور جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے پھر اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے یوں گویا زوال پذیر ہوتے 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 کہاں پہنچ جائیں گے آخری کڑی بھی پہنچ جائیں گے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی اولہن نقدن الحکم و آخرہن صلات سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی یعنی لوگوں کے ہاتھوں سے جو اسلام کی کڑی چھوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ پورے معاشرے کے اوپر پورے ملک میں پوری ریاست کے اندر جو قانون آ جائے گا وہ اللہ کی بجائے غیر اللہ کا قانون آ جائے جب غیر اللہ کا قانون آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ پہلی کڑی اسلام کی چھوٹ گئی کیونکہ اسلام انفرادی زندگی سے لے کر یہ پورے اجتماعیت پر اللہ کی حدود کو نافذ کرنے کا نام لہذا جب اجتماعیت پر اللہ کی حدود کا نفاظ ختم ہو جائے اور وہ اس وقت موجود نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی اسلام سے مسلمان نیچے آگئے کرتے کرتے ایک ایک کڑی یعنی اسلام کو چھوڑتے چھوڑتے آخری کڑی کیا ہے و آخر ننقدن جو آخری کڑی ہے وہ ہے اس ثلات وہ ہے نماز اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانچ وقت کا نمازی ہے پانچ وقت نماز پڑھتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق وہ سب سے ادنا درجے کا مسلمان ہے جو پانچ وقت کا نمازی ہے ہم سمجھتے ہیں جو پانچ وقت کا نمازی ہے آج کے دور میں وہ سب سے آلہ درجے کا مسلمان ہے حالانکہ یہ بالکل ادنا درجہ بوٹم لائن پہ ہے اگر اس نے نماز بھی چھوڑ دی تو پھر پیچھے کیا رہا گیا کسی صورت نماز معاف نہیں فرض این ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لے جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے جو اس رکو سجدہ نہیں کر سکتا وہ اشارے سے کر لے جو وضوع نہیں کر سکتا تمام کر لے گویا وے آؤٹ دیا ہے لیکن کسی صورت نماز معاف نہیں ہے اللہ اکبر لہٰذا جب لڑائی ہوگی جب جہاد ہوگا جب تلواریں چل رہی ہوں گی تو اس وقت نماز کی کیا قیفیت ہے کہ تلواروں کے چلنے کے دوران اور بالکل جس وقت جنگ اروج پر ہے لڑائی اروج پر ہے کیا اس وقت نماز کا جب وقت آ گیا تو اس وقت نماز چھوڑی جا سکتی ہے ہرگز نہیں چھوڑی جا سکتی یہی بات بتائی گئی ہے یہاں آیت نمبر ایک سو ایک کے اندر اللہ اکبر کہ اس صورت میں کیا کرنا ہوگا جب انسان جب اہل ایمان جنگ میں محاذ جنگ پر لڑ رہے ہیں نماز کا وقت آ گیا تو پھر وہ کیا کریں اللہ اکبر جیسے اقبال نے کہا تھا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز یعنی کیا مطلب ہے کہ لڑائی کے دوران بھی این لڑائی میں وقت نماز آ گیا ہے تو نماز چھوڑی نہیں جا سکتی اس وقت صفحے بنانی ہوں گی لیکن کس طرح بنانی ہوں گی جنگ بھی لڑنی ہے اور اس دور کی جنگ ناظرین کرام وہ کوئی توپوں ٹینکوں کی اور ہوائی جہازوں کی جنگ تو تھی نہیں وہ تو زور بازو کی جنگ تھی اور تلواروں کی جنگ تھی اور نیزوں کی جنگ تھی خود جا کے فیزیکلی لڑنا پڑتا تھا تو بلکل فیزیکلی جو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں برسر پیکار ہیں ان کے اوپر بھی اہل ایمان کے اوپر نماز معاف نہیں ہے اللہ کس قدر اہمیت اس بات سے اجاگر ہوتی ہے کہ لڑائی میں جس وقت انسان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں اور انسان لڑ رہا ہو کسی سے اور جان جانے کا خطرہ ہو اس وقت بھی نماز معاف نہیں لہذا نماز کیسے پڑھنی ہے فرمایا کہ وَاِدَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تمہارے اوپر یہ کوئی گناہ نہیں ہے ان تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم نماز میں قصر کرو قصر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چار رکت والی نماز ہے اس کو دو رکت کر کے پڑھ لو اس کو نماز قصر کہتے ہیں اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُو اگر تم یہ خدشہ محسوس کرتے ہو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اَنْ يَفْتِنَكُمْ کہ تمہیں کو کوئی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے تکلیف پہنچائیں گے جو کافر ہیں وہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے یہ اگر تمہیں ڈر ہو تو پھر تم یہ قصر کر لیا کرو اِنَّ الْكَافِرِينَ بے شک جو کافر ہیں کَانُوا لَكُمْ عَدُبْ وَمُبِينَ وہ تو تمہارے کھلے دشمن ہیں ناظرین اکرام آگے آیت نمبر ایک سو دو کے اندر اس نماز قصر کیسے پڑھنی ہے بلکل لڑائی کے دوران میں خوف کی حالت میں کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے آیت نمبر ایک سو دو میں جو اس سے آگے ہے لیکن یہاں پہ صرف اتنی بات کہی کہ جو حالت خوف میں تم نماز پڑھتے ہو اس کو قصر کر لیا کرو اس لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تمہیں کہ اس پر قصر کر لیا کرو آدھی نماز پڑھ لیا کرو یعنی چار رکت والی نماز دو رکت پڑھ لیا کرو اور جو نماز پہلے ہی دو رکت کی ہے وہ ظاہر ہے وہ تو آدھی نہیں ہو سکتی اور جو نماز تین رکت کی ہے وہ بھی آدھی نہیں ہو سکتی لہٰذا دو رکت والی نماز یعنی فجر وہ ویسی رہے گی اور تین رکت والی نماز یعنی جو مغرب ہے وہ بھی ویسی رہے گی اور باقی جو تین نمازیں ہیں جو چار چار رکت ان کے فرائز ہیں تو وہ دو دو ہو جائیں گے اور یہ ہے قصر اور اندازہ بیان یہ ہے کہ فلیس آلیکم جناحن تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے انتقصرو من الصلاحاتی کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو یعنی تھوڑی نماز پڑھ لیا کرو اور چار رکعت والی کو دو کر کے پڑھ لیا کرو ان خفت میں یمتنکم اللہ دین کفرو اور یہ اس وقت ہے جب تمہارے اوپر کوئی خوف لاحق ہو اب یہاں سے ناجنے کے نام ایک ملکل واضح بات سامنے آتی ہے کہ یہ حالت خوف کی نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قصر کر لیا کرو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو قصر کی نماز کو سفر کی نماز سمجھتے ہیں کہ ہر سفر میں قصر کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ جو حالت خوف میں قصر کرنے کی یعنی نماز کی یہ جو اس میں تخفیف کی گئی تھی یہ صرف حالت خوف میں یہ اجازت نہیں دی گئی بلکہ یہ اجازت عام سفر کے دوران بھی دی گئی یہاں پہ ابتداء یہاں سے ہوئی تھی وعدہ ضرب تم فلرد جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ یہ ہر قسم کے سفر کو یہ شامل ہے لیکن یہ جو شرط رکھ دی انخف تم اگر تمہیں خطرہ ہو این یفتنکم اللہ دینا کافر ہو کہ تمہیں کافر جو ہیں کسی تکلیف میں بتلا کر دیں گے تو پھر تم قصر کر سکتے ہو تو اس سے لوگوں نے یہ سمجھا مفسرین نے یہ سمجھا کہ اس کا تعلق صرف اور صرف حالت خوف کے ساتھ ہے اور جب جنگ کا زمانہ ہو مجاہدین جنگ پر جا رہے ہوں تو وہ قصر کر سکتے ہیں ہر کوئی قصر نہیں کر سکتا اس کے لئے ناظرین اکرام وضاحت تو وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جو میں ارز کرتا ہوں اور ایک بات جو قرآن حکیم کے سیاق و سواق سے بھی معلوم ہوتی ہے اور قرآن حکیم کے اس لوبے بیان سے بھی واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ چونکہ وہ وقت ہی خوف کا تھا یعنی جو حالات تھے اور غالب احوال یہ تھے کہ حالت خوف میں تھے مسلمان اور وہ جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ وہ جہاد کا محول تھا قتال کا محول تھا جنگ کی کیفیت تھی اور ہر وقت ایک خطرے کی کیفیت میں مسلمان ہوتے تھے لہٰذا غالب احوال کے اعتبار سے انخفتوں کی شرط لگائی ہے یہ شرط نہیں ہے اس کے لئے کیونکہ غالب احوال کو بیان کرنے کے حوالے سے یہ قرآن حکیم کا اسلوب اور جگہوں پہ بھی ہمیں ملتا ہے مثال کے طور پر اللہ حکریم نے سورہ عمران کے اندر جو سود نہ کھانے اور ربا نہ کھانے کا حکم فرمایا لا تاکل الربا ادعاف مداعفہ وہاں پہ یہ فرمایا کہ زیادہ جو بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ لا تاکل الربا حکم تو یہ تھا لا تاکل الربا سود نہ کھاؤ ساتھ فرمایا ادعاف مداعفہ کہ بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بڑھا چڑھا کر نہ کھائے وہ پھر کھا سکتا ہے سود یعنی تھوڑا سود کھایا جا سکتا ہے بڑھا چڑھا کر نہیں کھانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے یہ غالب احوال کے اعتبار سے ہے کیونکہ لوگ اکثر و بیشتر بڑھا چڑھا کر کھاتے تھے یعنی سود مرکب ہوتا تھا ایک سود مفرد ہوتا ہے اور ایک سود مرکب ہوتا ہے سود مفرد تو یہ ہے کہ آپ ایک سود لگا دیتے ہیں اور وہ قرض کے اوپر کوئی ربا کی تیع کر لیتے ہیں پرسنٹیج اور بس وہی پرسنٹیج رہتی ہے اور سود مرکب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی ربا کی یا سود کی شرع طے کر لیتے ہیں اور وہ اس اتنی مدت کے بعد وہ اس کو قرض واپس نہیں کر پاتا تو پھر وہ جو شرح سود ہے جو اس کے ساتھ وہ ایڈ ہو جاتی ہے مثلا اگر 5% تیہ کیا سود تو ایک لاکھ کے اوپر پانچ ہزار سود ہو گیا تو اگلے مہینے یا اگلے سال جو بھی بندت تیہ ہو تو اس کے ساتھ وہ پانچ ہزار جو ہے وہ اگلے سال ایک لاکھ کے اوپر پھر اگلا پانچ ہزار نہیں لگے گا بلکہ ایک لاکھ پانچ ہزار کے اوپر لگے گا یعنی اس طرح سے اضاف مدافع اس کو کہتے ہیں سود مرکم تو اگرچہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ سود مرکب کی وہاں پہ ممانعت کی گئی ہے سود مفرد کی ممانعت الگ آگئی سورہ بقرہ کے اندر اور سود مرکب کی جو ممانعت ہے وہ آگئی سورہ آل عمران کے اندر لیکن چونکہ عام طور پر لوگ بڑھا چڑھا کر کھاتے تھے اس لیے غالب احوال کے حوالے سے وہ بات ہوئی ہے اسی طرح سے ان خفتم والی جو بات یہاں اللہ کریم فرما رہے ہیں یہ بھی غالب احوال کے حوالے سے ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف خطرے کی حالت میں نماز قصر جائز ہے اور جب خطرہ نہ ہو تو پھر نماز قصر جائز نہیں یہ اس کا مطلب نہیں ہے جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ اِنْ عَرَدْنَا تَحَسُنَا کہ تم اپنی لونڈیوں کو بے حیائی پر مجبور نہ کرو اِنْ عَرَدْنَا تَحَسُنَا اگر وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہیں اب اس کا مطلب یہاں پہ شرط ہے اِنْ عَرَدْنَا تَحَسُنَا اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہیں تو ان کو بے حیائی پر مجبور نہ کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو خود بچنا نہ چاہیں تو پھر تم ان کو بے حیائی پر مجبور کر سکتے ہو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے گویا وہ جو شرط ہے وہ غالب احوال کے اعتبار سے ہے کہ چونکہ اکثر خواتین بچنا چاہتی تھیں اکثر لونڈیاں اس بات سے بچنا چاہتی تھیں لہٰذا اس غالب احوال کو اس اسلوب میں بیان کیا ہے جیسے وہ بظاہر ایک شرط محسوس ہو رہا ہے کہ جب ایسی بات ہے کہ وہ بچنا چاہتی ہیں تو تم کیوں ان کو مجبور کرتے ہو گویا اس کو جو اس وقت کی پریویلنگ سیچوئیشن تھی اس کو بیان کرنے کا یہ اسلوب ہے قرآن حکیم کا اسی طرح سے یہاں پہ جو فرمایا کہ لَيْسَ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُنَنَ تُقْصِرُ مِنَ السَّلَاتِ کہ تمہارے اوپر یہ گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو اِن خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے تکلیف پہنچانے کا امکان موجود تھا اور ہر وقت موجود تھا اس کو غالب احوال کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا ہے نہ کہ یہ شرط کے طور پر بیان ہوا ہے یہ تو بات تھی ناظرین اکرام قرآن کے اسلوب سے نماز قصر سے مطالب کہ یہ حالت خوف سے یا حالت جنگ سے مشروط نہیں ہے قرآن کے اسلوب سے بھی یہ بات واضح ہے لیکن ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا تھا انخفتم شاید یہ شرط ہے اور انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو شرط ہے اور حالت خوف ختم ہو گئی ہے جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے تو اب ہم جب سفر کرتے ہیں تو کیا اب بھی ہم اسی طرح سے یعنی انخفتم ایفتنکم اللہ دین کافرو والی کیفیت تو ختم ہو گئی جس کیفیت کے لئے ہمیں کہا گیا تھا کہ تمہارے اوپر تو اب ہم کیا کریں اللہ اکبر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے پوچھا کہ یہ جو انخفتم والی بات ہے یہ ہمیں اب ہم سوچتے ہیں کہ اب یہ حالت خطرہ اور حالت خوف تو نہیں رہی تو پھر کیا کریں اب بھی نماز قصر پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں سفر کے دوران جب ہم حالت امن میں ہیں فقال عمر تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عجیب تو میں نے بھی اسی طرح یہ تعجب کیا تھا لما عجب تمن ہو جس طرح سے تمہیں یہ عجیب لگ رہا ہے کہ اب ہم کیا کریں اس پر تعجب ہوا کہ یہ تو انخفتم والی بات ہے تم کیا کریں کہ صرف یہ حالت خطرے اور حالت خوف اور حالت جنگ کے بارے میں ہیں یا کسی اور جو عام سفر ہے اس میں بھی خسر کی جا سکتی ہے فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا سوال کر لیا ابو دعوش شریف کے اندر موجود ہے ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور سنن دارمین کے اندر موجود ہے اور یہ صحیح حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا یعنی وہی خدشہ وہی کنفیوین جو ہمیں ہو رہا ہے ان خفتم والی بات سے یہ تعجب کے صرف حالت خوف کے بارے میں ہیں حالت جنگ کے بارے میں ہیں تو یہی بات صحابہ اکرام کے ذہن میں بھی آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھ لی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے پوچھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قولا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں یہ تعجب ہو رہا ہے ہم یہ احران ہو رہے ہیں کہ کیا یہ صرف حالت خوف کے بارے میں ہیں یا پھر جب حالت خوف تل گئی تو پھر پوچھا کہ کیا ہم اب بھی یہ کر سکتے ہیں قصر نماز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ یہ تو اللہ کی طرف سے صدقہ ہے یہ تو صدقہ ہے یعنی نماز میں جو قصر کر دی گئی ہے اور تخفیف کر دی گئی ہے چار رکعت والی نماز دو پڑھ لیا کرو یہ تو اللہ صدقت یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تصدق اللہ بہا علیکم جس کو اللہ نے تمہارے اوپر صدقہ کیا ہے اللہ نے تمہیں یہ ایک گفت دیا ہے ایک صدقہ کیا ہے فاقبلو صدقہ پس تم یہ اللہ کا صدقہ فاقبلو صدقہ تہو تم یہ اللہ کا صدقہ قبول کرو گویا صرف حالت خوف کے لیے نہیں ہے صرف یہ اس کا تعلق حالت جنگ کے لیے نہیں ہے بلکہ نماز قصر عام سفر کے اندر جو حالت امن کے اندر سفر کیا جائے اس کے اندر بھی یہ قصر نماز کی جا سکتی ہے بلکہ بعض لوگوں کا تو خیال ہے کہ یہ قصر نماز نماز قصر کرنا سفر کے اندر یہ واجب ہے اس بات پر تو ناظرین کرام اجمع امت ہے ساری امت کا اس بات پر اجمع ہے کہ قصر نماز یعنی یہ نماز کی جو تخفیف ہے چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھ کر کے پڑھی جائے یہ جائز اور یہ عام سفر کے اندر بھی جائز ہے اس پر تو اجمع امت لیکن یہ کہ یہ واجب ہے لازمان قصر کرنی چاہیے یہ چند لوگوں کا خیال ہے یعنی اس میں اختلاف ہے بعض لوگوں کا خیال ہے واجب ہے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ واجب نہیں ہے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ناظرین کے نامے ایک اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ قصر کرنا ضروری جب انسان سفر میں ہو تو اس کو قصر کرنا چاہیے پوری نہیں پڑھنی چاہیے یہ اکثر لوگوں کا خیال ہے لیکن بہت سارے ایسے صحابہ اکرام بھی ہیں اور آئمہ اعظام بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز قصر پڑھنا جائز ہے یہ تو امت کا اجماع ہے لیکن اگر کوئی شخص پوری پڑھنا چاہے تو وہ پوری بھی پڑھ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری پڑھے اس لیے کہ پوری پڑھنا جائز ہے اور قصر پڑھنا بھی جائز ہے اور اکثریت کا یہ خیال ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے اللہ کی طرف سے اور صدقہ قبول کرنا چاہیے تو پوری پڑھنی جائز ہے اس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی سب سے بڑا ثبوت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہے وہ سفر کے دوران پوری نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے تھے حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی جائز قرار دیتے تھے امام شافی علیہ رحمہ وہ بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ پوری پڑھنی جائز ہے گویا یہ کوئی بہت یعنی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے کہ کوئی شخص سفر پہ ہو تو لازمًا قصر پڑے الوتہ اس بات پر یہ جو آہ واجب کہنے والی اکثریت علماء کی اور صحابہ اکرام کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے فَاَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ تم اللہ کا صدقہ قبول کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اگر قبول نہ کیا تو اللہ کا صدقہ قبول نہ کرنا یہ فضیلت کو ہاتھ سے گوا دینے کے مترادف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قصر نماز پڑھنا سفر کے دوران یہ یہ فضیلت والا عمل ہے اور پوری نماز پڑھنا یہ فضیلت والا عمل نہیں ہے فضیلت قصر پڑھنے کو ہے یہ اکثریت کا اکثریت امہ اکرام اور صحابہ اکرام کا خیال ہے لیکن بہرحال دونوں جائز ہیں کوئی پوری پڑھنی چاہے تو پڑھ لے اور اگر کوئی اللہ کے صدقے کو قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ قبول کر سکتا ہے اس کا ناظرین اکرام اس کو ضروری اور اس کو باعث فضیلت قرار دینے کی ایک دلیل جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اصل میں اللہ تعالی نے نماز جب فرض کی تھی وہ تھی ہی دو دو رکت یعنی نماز کی جو ابتدان جو کیفیت تھی وہ دو دو رکت تھی عن عائشہ تا قولت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فرض اللہ الصلاة حینا فرضہ رکعتین رکعتین جب اللہ تعالی نے نماز فرض کی تھی تو یہ تھی ہی دو دو رکت فی الحضر و السفر اس وقت یہ گھر پر بھی حالت سفر میں بھی اور گھر پر حالت حضر میں بھی یہ دونوں صورتوں میں یہ دو دو رکت ہی پڑھی جاتی تھی فا اقرت صلاة صفر وزید فی صلاة الحضر صلاة صفر تو وہی رکھی گئی جو ابتدان فرض تھی یعنی دو دو رکت اور اس میں صرف جو مغرب کی ہے وہ تین رکت ہے اور واقعی ساری نمازیں دو دو رکت ہو گئیں وزید فی صلاة الحضر اور جو گھر پر نماز پڑھی جاتی ہے جب آدمی سفر پر نہیں ہوتا اس میں اضافہ کیا گیا ہے چونکہ اریجنلی یہ دو دو رکت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول جو بخاری شیف کے اندر موجود ہے اس کے مطابق یہ بات سمجھ آئی کہ جو اریجنل نماز کی جو اصل کیفیت تھی وہ دو دو رکت تھی اور اب جو زائد کی گئی ہے ایڈیشن کیا گیا ہے تو وہ حالت حضر میں کیا گیا ہے تو جب انسان حالت سفر میں جائے گا تو اریجنل نماز پڑھے گا اس بنیاد پر بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قصر پڑھنا افضل ہے لیکن جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ قصر پڑھی جائے یا پوری پڑھی جائے جائز ہے لیکن قصر پڑھنا اللہ کی طرف سے اجازت صدقہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور وہ اہل ایمان کو قبول کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت سفر میں قصر نماز پڑھی جائے اور یہ اللہ کا صدقہ قبول کیا جائے گویا سفری نماز پڑھنا افضل ہے پوری نماز پڑھنے سے لیکن پوری نماز پڑھنا بھی جائز اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اب حالت سفر میں قصر تو ہو گئی جائز یا زیادہ افضل لیکن سفر اس میں دو تین کنفیوئنس ہیں ناظرین کرام اور دو بڑے کنفیوئنس جو مجھے اور آپ کو ہم میں سے ہر ایک ہوتے ہیں اور اس میں بڑے اختلافات ہیں وہ یہ کہ کتنے فاصلے پر جو نماز پڑھی جائے جس کو قصر نماز کیا جائے اس کو سفر سمجھا جائے وہ کتنا فاصلہ ہے کم از کم کتنا فاصلہ ہے کہ جس پر انسان سفر کی ڈیفینیشن میں آجائے وہ فاصلہ اور اس پر انسان قصر کرے فاصلہ کتنا ہے اس پر اختلاف ہے پھر یہ بھی اختلاف ہے کہ کتنے دن کا سفر ہو وقت کے اعتبار سے ایک تو مکان کے اعتبار سے فاصلہ کتنا اور زمان کے اعتبار سے کہ کتنا انسان کا یعنی کتنا سفر ہو کتنے دنوں کا تو انسان اس کے اوپر قصر کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ کا ہو تو سفر نہیں کر سکتا ان دونوں معاملات میں ناظرین کرام بہت سارا اختلاف موجود ہے آئیمہ کے درمیان بھی اختلاف ہے صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہمیں ملتا ہے احادیث کے اندر مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں اور اس سارے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو مدت کا تعیون فرمایا ہے کسی سراحت کے ساتھ اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراحت کے ساتھ فاصلے کا تعیون فرمایا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاصلے کا بھی تعیون فرما جاتے کہ اتنے فاصلے تک کا سفر ہوگا تو اس پر قصر نہیں ہوگی اور اس سے زیادہ کا ہوگا تو اس پر قصر ہوگی تو پھر اس میں بھی کوئی اختلاف نہ ہوتا چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تعیون نہیں فرمایا اس لئے یہ اختلاف متقدمین کے ہاں بھی ہے اور آج متاخرین کے ہاں بھی ہے ہر دور کے علماء کے درمیان یہ اختلاف موجود رہا ہے کہ کتنے دن کے سفر میں سفری نماز ہوگی قصر نماز ہوگی اور کتنے فاصلے کے سفر میں قصر نماز ہوگی اس کے لئے ناظرین اکرام اصل وجہ تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیون نہیں فرمایا لیکن مختلف شواہد کی بنیاد پر جو احادیث کے اندر ہی ہیں اور صحابہ اکرام کے اقوال کی صورت موجود ہیں اور احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں انہی شواہد کی بنیاد پر یہ اختلاف ہے لہذا اگر کوئی شخص ان سارے موقف جو اختلافی آراء موجود ہیں ان آراء میں سے کوئی شخص اگر کسی بھی رائے کو زیادہ صحیح سمجھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ناظرین اکرام جب کوئی کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے اور اختلاف رائے رکھنے والے دونوں فریق ایک جیسے دلائل رکھیں یا کچھ شواہد کی بنیاد پر ایک رائے ہو اور کچھ دیگر شواہد کی بنیاد پر دوسری رائے ہو تو اس ایسی صورت میں کسی ایک موقف کو حتمی طور پر صحیح اور دوسرے موقف کو حتمی طور پر غلط نہیں قرار دیا جا سکتا خاص طور پر ان معاملات میں جن معاملات کے اندر ہمیں صحابہ اکرام کے اندر بھی اختلاف ملتا ہے اور صحابہ اکرام کے اقوال بھی مختلف نویت کے ملتے ہیں اور خاص طور پر ان معاملات میں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص چیز کی حد بندی نہ کی ہو اور صحابہ اکرام کے اقوال موجود ہوں تو اس صورت میں تو لازمی ہو جاتا ہے کہ آپ دونوں طرح کی آراء کو یا تینوں طرح کی یا جتنی بھی آراء ہوں سب کو اپنی اپنی جگہ وہی حیثیت اور مقام دیں جو آپ اپنی رائے کو دے رہے ہیں لہٰذا وہ شواہد جو موجود ہیں اور جس کی بنیاد پر یہ اختلاف رائے ہوتا ہے ان شواہد کی بنیاد پر جو آراء بنتی ہیں تو مدت کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں اور فاصلے کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں وہ میں ارز کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں ایک رائے جو جس کی طرف میرا رجحان ہے میں وہ بھی ارز کر دیتا ہوں اور اس کے لیے کس بنیاد پر میرا رجحان مدت اور فاصلے کے حوالے سے ان کے بارے میں ہے وہ بھی میں ارز کر دیتا ہوں لیکن جیسا میں نے ارز کیا کہ یہ مواقف چونکہ متقدمین کے ہاں بھی رائے ایک اپنی رائے موجود رہی ہے اور یہ اختلاف رائے رہا ہے فاصلے کے اعتبار سے بھی اور مدت کے اعتبار سے بھی لہذا کسی بھی رائے کو حتمی رائے قرار نہیں دیا جا سکتا اور کوئی شخص اگر کسی ایک طرح کے شواہد کو زیادہ درست سمجھتا ہے تو اس کو اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لہذا مدت کے اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ تین دن تک کا سفر ہو تو وہ آدمی قصر کر سکتا ہے اور اگر تین دن سے زائد کا سفر ہو تو پھر وہ مقیم سمجھا جائے گا اور پھر اس کے اوپر وہ سفر کی جو شرائط ہیں وہ لاغو نہیں ہوں گی اور سفر کی نماز وہ نہیں پڑھ سکے گا یعنی قصر نہیں کر سکے گا اگر اس کی اس کا سفر تین دن سے زائد ہو تین دن تک گویا مدت ہے اس کی قصر کرنے کی اور اگر کسی نے پہلے دن سے تیہ کر لیا ہو کہ اس نے تین دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو وہ قصر نہیں کرے گا بلکہ پہلے دن سے ہی پوری نماز پڑھے گا لیکن اگر اس کا سفر غیر یقینی ہو اس پر سب کا اتفاق ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اگر اس کا سفر غیر یقینی ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ میں دو دن بعد چلا جاؤں گا اور دو دن بعد اس کو پتا چلے کہ مزید دو دن بعد مجھے جانا ہے اور مزید دو دن رکنا پڑ جائے اور پھر وہ اس کے بعد مزید ایک دن رکنا پڑ جائے پھر اسی طرح سے اس کو مزید دو دن رکنا پڑ جائے تو ایسے اس کی اگر بڑھتی جائے مدت تو پھر تو اگر انسرٹن ہو غیر یقینی صورتحال ہو اور وہ ہر روز یہ سمجھتا ہو کہ میں کل یہ پرسوں چلا جاؤں گا لیکن اس طرح سے کرتے کرتے اس کی مدت وہ چاہے پچاس دن ہو جائے وہ قصر کر سکتا ہے غیر یقینی صورتحال میں لیکن جب وہ یقینی طور پر اس کو معلوم ہو کہ تین دن بعد اس نے چلے جانا ہے تو پھر اس کو یعنی یہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے ایک رائے یہ ہے کہ تین دن مدت کی مدت ہے مسافت کی اور تین دن سے زیادہ اگر اس نے رہنا ہو تو پھر وہ اس جگہ پر مقیم کنسیڈر ہوگا لہٰذا وہاں پہ وہ قصر نہیں کرے گا پوری نماز پڑھے گا بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آٹھ دن یا سات دن جو ایک ہفتہ بعض لوگوں کی رائے ہے پندرہ دن بعض لوگوں کی رائے ہے کہ انیس دن اور ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی شواہد موجود ہیں اور بعض لوگوں کی رائے ناظرین کے رام یہ بھی ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مدت کا تعیون نہیں فرمایا لہٰذا جتنا مرضی لمبار سا کوئی شخص کہیں رہے وہ پڑھتا رہے قصر اس کی کوئی حد نہیں ہے اس نے سال بھی رہنا ہو دو سال بھی رہنا ہو تو قصر پڑھتا رہے گا یہ بھی ایک رائے موجود ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعیون نہیں فرمایا مدت کی حد بندی نہیں کی لہذا ہم کون ہوتے ہیں مدت کی حد بندی کرنے کے لیے اور جتنے شواہد ملتے ہیں جو میں نے ارز کیا کہ تین دن یا آٹھ دن یا پندرہ دن یا انیس دن یا پھر جو بھی ان ساری ان کی بنیاد صحابہ کے اقوال ہیں مختلف صحابہ کے اقوال ہیں ناظرین کرام میرا رجحان انیس دن کی طرف ہے اور انیس دن کی طرف رجحان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کی وجہ سے ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقاما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسعات عشر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس دن قیام فرمایا یقصرو وہ قصر نماز پڑھتے رہے فنحنو اذا سافرنا تسعات عشر عشر جب ہم سفر کرتے تھے انیس دن کا قصرنا تو ہم بھی قصر کرتے تھے وَإِنزِدْنَا اور اگر ہم اس سے زیادہ کا سفر ہمارا ہوتا تھا اتممنا تو پھر ہم نماز پوری پڑھ لیتے تھے تو یہ ایک روایت جو بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر دس سو سی ہے اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ ہم یہ کرتے تھے کہ انیس دن اور یہ انیس دن کہاں قیام فرمایا تھا اس کی صراحت بخاری شریف کی حدیث ہی کے اندر یہ چار ہزار دو سو اٹھانوے اس کا نمبر ہے اس میں ناظرین کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی وضاحت فرمائی کہ اقامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تا تسعات عشر یوم کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس دن قیام فرمایا مکہ مکرمہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے موقع پر مکہ آئے ہیں تو آپ نے انیس دن قیام فرمایا اور ان انیس دنوں کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے رہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو اس بات کو پلے باد لیا اور میں نے کہا کہ جب بھی میں انیس دن کا سفر کرتا تھا بلکہ فرماتے ہیں ہم سفر کرتے تھے اس کا مطلب ہے اکیلے ابن عباس نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام کا ایک گروپ ہے انہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ جب بھی ہمارا انیس دن یا اس سے کم کا سفر ہوتا تھا تم قصر کرتے تھے اور جب انیس دن سے زیادہ کا سفر ہوتا تھا اتمامنا تو پھر ہم پوری نماز پڑھتے تھے لہٰذا میرا رجحان تو اسی طرف ہے ذاتی دور پر لیکن یہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ناظرین کرام یہ جو ساری آراء ہیں ہر ایک کے کوئی نہ کوئی شواہد موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مدت کا تعیر نہیں فرمایا لہذا ان آراء میں سے جو آپ کو زیادہ بہتر لگے آپ اس رائے پر عمل کر سکتے ہیں اور مدت کو اس مدت کو آپ حتمی مدت سمجھ سکتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حتمی طور پر کوئی تعیر نہیں فرمایا رہ گیا فاصلہ تو فاصلے کے بارے میں بھی یہی بات بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتالیس میل سفر کیا تو آپ نے قصر کی بعض میں اکاسی میل آتا ہے کہ آپ نے اکاسی میل سفر کیا تو آپ نے قصر کی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین فرسخ سفر فرمایا اور آپ نے قصر کی اور تین فرسخ جو سفر ہے فرسخ کہتے ہیں ناظرین اکرام ایک ایسا جو فاصلے کا ٹکڑا جس میں ایک فرسخ کے اندر تین میل ہوتے ہیں تو تین میل جو ایک میل ہے وہ ہمارے جو اس وقت کا میل ہے اس سے ذرا بڑا ہوتا تھا اس وقت کا میل جس کو ہم میل کہتے ہیں آج کے دور میں وہ وان پوائنٹ سکس کلومیٹر کا ہوتا ہے ناظرین کرام اور اگر تین فرسخ ہوں اور ایک فرسخ میں تین میل ہوں تو اسے اعتبار سے تو یہ نو میل اور یہ چودہ پندرہ کلومیٹر بنتا ہے لیکن جو عرب کا میل ہوتا تھا اس دور کا وہ بڑا ہوتا تھا اور وہ وان پوائنٹ سکس کلومیٹر سے زیادہ ہوتا تھا اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو نو میل ہیں یعنی وہ دو کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہوتا تھا تو اس وقت کے اگر نو میل کی ایکزیکٹ حد بندی کی جائے تو بعض علماء نے اس میں بڑی تحقیق کی ہے اور ان کے خیال میں جب ہم عربوں کے اس میل کا تعیون کرتے ہیں تو وہ جو تقریباً اکیس بائیس کلومیٹر بنتا ہے یا ساڑھے بائیس کلومیٹر بھی تو اس کو آپ بہت سیف لی تیس کلومیٹر کہہ سکتے ہیں کہ تیس کلومیٹر تک یا ساڑھے اکیس ساڑھے بائیس کچھ لوگوں نے اس کو کم زیادہ سمجھا ہے تو اس کو تیس کلومیٹر سمجھ لیں کہ اگر تین فرسخ کا آپ اگر حساب رکھیں تو تین فرسخ کا مطلب ہوگا کہ کس بائیس کلومیٹر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی اور جہاں تک بات ہے ایک اٹھالیس میل والی اور اکیسی میل والی یا ان روایات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی صحیح ہے ظاہر ہے جب کوئی شخص تیس کلومیٹر پر کر سکتا ہے قصر تو وہ اٹھالیس پر بھی کر سکتا ہے وہ اکیسی پر بھی کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں جب اس سے زیادہ سفر کرے گا تو وہ حالت سفر میں ہی ہے یوں ناظرین کرام یہ جو فاصلے ہیں ان فاصلوں میں سے جو کم ترین فاصلہ حدیث کے اندر ملتا ہے وہ تین فرسخ کا ہے اور اس کو بائیس تیس کلومیٹر سمجھ سکتے ہیں کتنا سفر کرنا ہو تو قصر کی جا سکتی ہے البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعین حتمی طور پر نہیں فرمایا اور کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اس کو نہیں مانتا اور میں اس قول صحابی کو مانتا ہوں کہ اٹھالیس میل والا یا اکاسی میل والا تو اس کی مرضی ہے جبکہ تیس میل کے بعد جتنا بھی یا تیس کلومیٹر کے بعد یا تین فرسخ کے بعد جتنا بھی فاصلہ ہے جہاں جہاں بھی بیان ہوا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے لہٰذا اس آہ توالت کا سفر اگر درپیش ہو تو اس پر قصر کی جا سکتی ہے ناظرین کرام اس قصر کی نماز کے حوالے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہ مدت کے بارے میں اور فاصلے کے بارے میں جو کنفیون تھا اس کے بارے میں میں نے آپ کو وہ ساری آراء اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور یہ ارز کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حتمی تعیون نہیں فرمایا اس لیے ان مختلف آراء میں سے آپ کسی بھی رائے پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ گنانگار نہیں ہوں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے دین پر اس طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے صحابہ کرام عمل کرتے رہے اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ